موسیقی 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 چیز نو ریکنیز کرنا چاہیدے celebrate کرنا چاہیدے بڈ اٹھ میں توڑنا تھوڑی جانکاری شیئر کرنا چاہیدے کہ کیوں اے چیز سا نو ویکھن نو مل رہی ہے once again جو بگ دو چیزہ اینڈکیٹ کر رہی ہیں کہ ایک اکانومی کیوں ریباوند کر رہی ہے ایک تا سب توڑی چیز of course it is the vaccine rollout right vaccine rollout بہت بڑے level تے US نے implement کیتے it is one of the leaders in the world right now USA is one of the سب تو اگے lead کر رہے ہیں in the rest of the countries administrating the vaccine in fact Canada تک او سی لیول تک نہیں پاہنچے جتھے US پاہنچے I think the latest numbers are the United States دے ویچ لگ پگ ادھی پوپلیشن ایک ویکسین دے شرط لگ چکے that's like 150 million people ادھی پوپلیشن لگ پگ تین سو ملین لوکا دی ہے گی دیر سو ملین نو at least ایک ویکسین شرط لگ چکے and کافی انہوں دونوں لگ چکے I'm very happy to say کہ ساڑی اپنے جس ٹیم دے سارے انہوں دونوں شرط فولی ویکسینیٹڈ لگ چکے ان میں تھے اے بھی تو انہوں ایک باری پھر رمائنڈ کر آوانگی کہ توسی بھی اپنی ویکسین لگاو جل تو جل لگاو ایک نہیں دو شرط لگاو اگر تو اڈی فائزر یا مرڈرنا ویکسین ہے گی اگر جانسون ان جانسون اوہ دا صرف ایک شورٹ ہندہ ہے but coming back to the economy دو جی جو وڈی چیز is rebound is economic activity نو افیکٹ کاری ہے اوہ ہے گا stimulus money جو گورمنٹ نے ایک اور stimulus plan پاس کی تا سی earlier this year اوہ دا کس طرح impact ہو رہا ہے economy ان دو چیزہاں تے اج گل کرانگے and اے دا main message کی ہے گا main توریلے call to action کی ہے کہ تونوں کی پتہ ہونا چاہیے تونوں کی کرنا چاہیے اے ایس economic rebound دے وچ اپنی توسی کہلو اے دی stimulating کارن دی وچ help کارن لی ام سو ان ساید چیزہ دی گل کرانگے چھوٹی جی بریک لی رکھ دیا گیس بھی سیڈنال جڑے ہاں مل دیا بریک تو اس پار بریک تو بس آئے دا سواگر توسی ویک رو آج زمودہ تے گل ہو رہی ہے فائنلی تھوڑی جی good news جو سانو آج سنننو ملی ہے united states دے وچ اے دی economy rebound کاری ہے rise کاری ایک باری پھر انک ودیا اے توسی کہلو rebound ہے گی economy دا اے numbers خاص کر کے q1 جو january to march دے numbers رہے اے دی economy دے gdp دے gross domestic product او اے indicate کر دے کی اتھے دی economy almost pre-pandemic levels تک پاہن چکی ہے 2019 numbers تک almost پاہن چکی ہے so this is a very good thing خاص کر کے considering that جو united states ہے گا او leader ہے دنیا دا in terms of the economic output it is the strongest economy in the world so جدو اتھے pandemic نے economic devastation کی تیسی اے impact negative effects پوری دنیا ریباؤنڈ کر رہے سو ساڑھی امید ہے کہ اس recovery دنیا 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 ریپل افیکٹ ہوئے گا وقت وقت countries جنہا اے ہو جی دو وڈی چیز جس ترہا یو ایس نے کتی کہ انہا دنیا دنیا بھی ریباؤنڈ کروگی and finally overall global economy the health ایک باری فیر improve ہوئے گی but ایتھے دی economy the rebound دی دو وڈی کارن ہے جس ترہا نوں پہلے دس سیا ایک تا ہے گی vaccine پہ ایک stimulus bill پہلے میں تھوڑی جی vaccine بارے گل کرنا چاہدی ہاں اس تو بعد ہم stimulus and money and stock markets بھی گل کر گے بھیکسین کس ترہ rebound نوں affect کر دی ہے you may think it's an obvious answer but i think it's important کہ سانو اس چیز نوں تھوڑا جا ڈسکس کرنا چاہید ہے بھیکس ہلے بھی سانو سنن مرے کچھ لوگ کی vaccine نہیں لوا رہے یا ایک شاعت لوا رہے سو this is not gonna جدو لوگ کی vaccine لباندے یا vaccine دی وڈے level تے implementation distribution ہو جاندی administration ہو جاندی کسی بھی community دے ویچ automatically او community re-open ہو سکتی ہے so for example united states which وق وق state انہے already re-open کرن دے plan بنا لے انہا جو covid quarantine تے curfew تے restrictions سکی انہا نوں remove کرنا دیکھو ہون سارے viewers وچو کنے سارے viewers restaurant industry hospitality industry which involved ہن اگر توڑے کو لوکل گورنمنٹ نے پاپ بندیا لگائی ہوئی ہیں تو اسی کس طرح اپنے بلز پہ کروگے توڑے گاہ کی نہیں آرہے تو اسی customers نوں کھول کے سرو نہیں کر سکدے that's bad for everyone especially for the economy but for the individual as well so اے چیزہ تاد ہی لفت ہون گیا جدو ایک community دے وچ ایک level of vaccinated individuals ہوئے گا جو توا انہو سنن مل رہے ہے herd immunity herd immunity کدو ہون ہی ہے میں تا انہو پہلے دس سی ایسی کہ انہو دیت وچ ادھی population نو ایک شورت لگ چکے ہیں I think the exact numbers are 43 to 45 percent herd immunity تد ہوئے گی جدو ایتھے دی ستتر تو اسی percent population fully vaccinated ہوئے گی so we still have a long way to go کافی حالی وی ٹائم ہے گا تے لمبار آئے ساڈلی او س لیول تک پہنچن لے سارے نو herd immunity ہوگی جی کہ covid اتھے فیل نی ہی نہیں ہے جد تک او نی ہند vaccine ساڈا best طریقہ ہے کہ economy نو تو businesses نو تو local community نو revive کارندہ it is the strongest indicator so much so i would say جو vaccine implementation ہے گی او stimulus check تو بھی زیادہ important ہے گی economy the health لے because stimulus checks تا اے سرکانت دو وری دیتے ہوئے but او دے نال economy نہیں نہیں پروف ہوئی جنہی اے سا quarter vaccine distribution تو بعد improve ہوئی ہے so once again i know کہ میں ایبار وار گال کہہ رہی ہے because it is that important کہ توسی بھی vaccine لوا vaccine لوا کے ہی اس country دی نا کہ صرف public health but economic health improve ہو سکھ دی ہے and once again جدو vaccines implement ہن دی ہیں جس طرح رسٹرانٹ and ہسپٹالی تا ایک ڈس 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 Uber فلانا یہ ساری چیزہ کنیکٹڈ ہے گئی ہیں پہلا step ہندا کہ لوگ کنو vaccinate کرنا fully ہونا once again اج ایک خبر United States لیکھ لیا because United States is one of the most vaccinated countries right now in the world but کس طرح ایک پاسی جی تے vaccine سان دج پاس سٹیمولیس منی ہے کس سٹیمولیس منی تے surplus spending economy نو help کر اے دے کل کرانگے سان نو ساٹھ جوان کرنگے next segment دے ویش تے کتنا جاؤ گل اے ست جاری رہے گی بریک تو اس بار بریک تے باس آئیدہ سواغت تے ویخ رہے پروگرم آج دا مددہ تے گل سٹیشن سی گی اوہ دے تو اُبھر کے لکھ رہی ہے فائنلی سو اے دے بارے میں دیپ ڈیسکشن کرنا چاندی سی کیون اگر تُ سی ہیڈلائنز ویخ کہن دے دو main چیز ہے گیا ایک vaccine رول اوٹ ایک stimulus منی جو ایک ایک پمپ کر رہے سٹیمولیس منی ہے گا اوہ کس ترہ سپنڈنگ رہی اکانومی نو بوسٹ دن دا پمی سٹاک مارکیٹ دیوچ ہوئے پمی اوور سپنڈنگ ٹرایول قوارنٹین لکڈاؤن دا کلوزنگ کر کے ہوئے اوہ اوڈر پار چیز ملا اکانومی نو کس طرح کر دی سو سبتو پہلے چیز ہم کور کرانگے سبتو پہلے گیسٹ دے نال آج مینو بہت خوشی ہو رہی ہے پھر پر 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 جانکاریاں پرویڈ کتی سی خاص کر جتھے سٹاک مارکیٹ دی ٹریڈنگ دی گل آن دی پر انٹرنیشنل لیول تے ہوئے جس تس کرنسی کرنسی کرد دی فورن مارکیٹ دی وچ یا اوہ پر پرنسی پل دی 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 وچ اپلائی کر سک دی جتھے یونیت سی اگر اپا سٹاک مارکیٹ دی گل کردیں اونا دی وچ بھی یو سو تس چیز دی ہونا بھی سکھان دی سو آج میں تو آٹے تو تھوڑی جی جانکاری لینا چاندی سی سب تو پہلے اگر اپا گل کر رہے ہاں سٹیمولیس منی دی فر کردیں کہ اس طرح اپنے سرپلس منی نو انو انو سٹیمولیس کردیں بھٹ پہلے انو خرچہ ہوئے سرپلس منی نو آج دی دی جو آم جانتا ہے گی میڈل کلاس جنہ دی کول سرپلس انکم ہے گی ہون سٹیمولیس کردیں او جو سپینڈ کردیں او دا افیق دا کفیق Yeah okay so جدو pandیمک ہویا for example you know economy کفی محطی محطی وی لکی جنہ نائن بیس کپی you know stock market crash رہی آم رہا رہي محطی رہی ایم things like vaccination stimulus checks have definitely helped ہر دی رہے اچھی جم Nam Instant فر میں اچھی مokaust دی уж организی کافی افتود جوی ہیں آرلإنساس جوھی ق Scroll ERA اس سنوازلہ حقا ہے خاتف بھی جانتے ہیں اور حالت کے بسوری قیون فرات کے اترابی اور چین سنوازلہ شاہر آردیسوں کو اس دیکھوٹا ہے ہوں تاجتے ہیں روز دیکھوٹا ہے ہوں اسے حقا ہے انداء باختار ہے کوشمال کی کوشوخ سپر طلب ہے بھی جاندے ہیں انداء اور شاہر پرarbہل کے انداء شکر کھنیدنے سنوازلہ شکر کھنیدھے ہیں اور آخر جاندے ہیں ان کو پکچے ہو چاکچا کر کے اندازے کے لئے ، ل的是 واقع تو بڑبر کی لکی viennent کافر معلومات صدایوں کو Suzy Rawazہ کر کے لئے اندازے میں دیا пример кошروف کہ اмотрите تم عام ملکات کی لا artefnu شروع کی طاحت بھائی ، ل car، جی فبززی دق Melanie 손 Ambav W – اوچ ingen کار فرمتو ب�ید نمیت جی نمیت جی اگر آپ اس رلیشنشپ دی گل کریے کہ United States فانتاستی کا اجا اتھ دی اکانومی ودیت ریکنال گرو کری ہے but that's because کی US دے وچ کچھ اے ہو جی conditions پاہمیو ویکسین دا رول اوت ہوئے پاہمیو فانانشل اسسٹانس ہوئے جو شاہد باکی دنیا دے وکوک دشاں وچ نہیں اس ویلے exist کر دیا right so اگر اگر سانو ایک کمپیر کرنا ہوئے کہ باکی دنیا دی for example جو حالات اگر اپا ازیا دی گل کر لیا جس طرح انڈیا دے وچ سانو unfortunately situation ریکنو مل رہی ہے او تھے او تھے دی downward trend financial markets دا یا جو expectation ہے گی او ایتھے دی financial market نو کس طرح فکریو دی ket یا مل رہی ہے dead والمس umm کسی کن Liber کچی دی دی کن دو کانتریز نو میں کمپر کرا ہا ہوا یو اس تی لیتا یکی پاندامک دی تایم تا یو ہون بھی کافی یو کدی ایکانومی دلے جا ریا کنکہ وہ ہجی بھی لکٹاونا چنے so that's definitely something that you know people are not able to go to their jobs businesses ہجی نای کھول رہے کافی لو کے کار بیانکہ کام کر رہنے but the main thing here is جدون اتھے دی economy let's say is growing right in comparison یکے دی economy which is you know او افت کر دی او نا دی کرنسی for example او دی کرنسی گئی تلے and same thing with دی اکانمی جئو تلے جاوی then definitely the value of one economy in comparison to the other will influence the other markets does that make sense yeah if we're talking about the united states so the US was and is probably still currently economically speaking one of the strongest in the world so اگر تُو سی اک لیڈر دی کال کار رہے اونا نو کنک impact ہند ہے باکیاں the economic situation نو لے کے you know سانو کوئی concern ہون دی لوڈ ہے گی کہ ایتھر دی economy rebound ہے واپس آرہی ہے بڑھو رہا دی نہیں آرہی ہے سانو negatively impact کر سکتا ہے اور is it okay کہ اپا لیڈر ہے سانو انہا کوئی دا فرق نہیں پاوگا نو i think it's fine you know i think پہلا i think the leading countries were like Brazil but now i think you know the US obviously is rebounding so it's a great thing i don't think that necessarily yeah due to the vaccinations that's helped a lot you know vaccines کار کے دو جین countries رجلن دیکھونگے like India یکینیا for example and UK too you know vaccinations the distribution of vaccinations is a big problem so that's definitely you know affecting the economy in that way and mainly i would say i don't think that necessarily it will affect the US economy but i don't think that how the other countries are going maybe in the travel industry it will still have an impact right because if i want to go Jamaica you know UK i can't there's a lot of restrictions definitely with the vaccine it helps but they're easing on the restrictions of it but you know lockdown has hit very hard and definitely you know when it comes to the travel industry i think that will make a huge impact on our economy I guess Levneet you know i think overall that's been a good thing because آج دی در دیویڈ جس طرح سنریاری ہو رہی ہے um you know what would you say to people in terms of spending right کوئی بینفیت سا دوتی در سکتا ہو کہ لوگا گاں پیسے کھارچنے چاہیے بینفیتوں کی think of the economy تھی کی ہو سکتا ہے اور درہ تسی کی کیا سکتا ہو so basically you know I work more in investments right so میں لوگاں نو basically educate کر دیا بیٹسی اپنے پیسے جیرینے آم لوگ کی جیرینے 95% of the world's population جی انہوں پیسے دو انہوں نے کی کرنا کھرچنے نے they spend money but instead of spend کھرچنے it's easy پیسے کھرچنے but انہوں نے in fact invest کرو so سانو بھی stimulus checks میں او دنال کھے 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 ک جنہا نے انبیس کیتے نے of course they're going to lose money but I am in a better market which is the foreign exchange market where economy اپر جاوے یا تھلے جاوے it doesn't matter this is a recession and depression proof میں پہلا بھی جنہا آئی سے program تہی میں basically لوگ کام کیا سی بھی a market جنہا پیسے بنا سیدھے یا تھلے جاوے so it does not matter irregardless پیسے بنا سیدھے یا تھلے پیسے بنا سیدھے یا تھلے پیسے بنا سیدھے یا foreign exchange market so کافی لوگ کھی stocks باڑے جااندینے stocks دیوچ انبسکار دینے but اوڑی تے جاہا influence ہی کانمی دا so جنہا economy crash of course it's going to affect your income for example or whoever is invested in it but here there's a better it's for better alternative ہا گیا بھی تو سی اپنی stimulus جاکس یا کوئی بھی اپنی savings ہا گیا انہوں foreign exchange market چے invest کھوں گے سکھوں گے it doesn't matter کیونکہ market is is not going anywhere you know in fact ایشل سال i think it was 6.6 trillion dollars per day ہون 7 trillion per day and ڈیوڑی جاہا you know so that's also driven by consumer spending you know so there's many variable factors government you know plays a huge role in why this market in ڈیوڑی کھوں گا right so i'm sure a lot of this money that's being pumped into the market is going to play a huge role in it but this market is going to be expanding it's going to be going would be definitely a good idea in this time day i know the date which everyone is that you are to but you know economy is rebound it is because people have invested so you recommend that you should keep it but investments is a smart way that you can secure future and you can stimulate because it is being stimulated because U.S. government and U.S. population is involved right so thank you so much for your time Navneet day trader in the foreign exchange market but actually the stock market to the economy impact how to rebound especially stimulus vaccine thank you so much for your time Navneet have a good rest of your evening such circle and my viewers can say to see the conversation jari re is she wish her to see break those part break the back first I saw get to see the program states the government ne work work financial assistance stimulus packages pass ki te ajde de de vich tin vadde legislations pass hoye han jade na loka nu millions of loka nu at least kuch money milia ek individual taur te te businesses nu kinney hundreds of millions of dollars billions of dollars mille han pa we ho small businesses ho on medium to large size corporations non profits in financial assistance mili u.s government wall and is car ke is country the economy ik baat level te hun rebound ka rhi hai but duji cheese and once again may stress kar rhi and duji cheese jo shared is financial assistance to bhi jada important hai is recovery le that is the vaccine the vaccine rollout you know main political statement because her politics different and that's a good thing as long as tussi kis politics de which involved hai and tussi kis chis noo follow karke jankari rakhde ho but this country de ve chis navi administration ne jes ta is vaccine da rollout jes ta on manage kita hai I mean os chis ne inna vada positive impact pa the economy te I mean if you just look for example agar comparatively gal kari 2008 di joh global financial crisis si ghi oh de ve ch united states ek pich seat la ke china and brazil noo follow kar rhea si joh puri dunia de vich sab to aggressive rhea joh wak wak whore western countries han unha de inni vadi population na jane united states si hai ki so considering population versus vaccine rollout united states is the leader is country de which lag pag ade population de loka noo ik vaccine na short lag chuk hai I think agar mein aap de experience hich de loka noo vaccine late last year early january which lag nhi shuru ho gai si january agar january de vhi benchmark rake chalye january to lack hun may aag 4 mahin de vich addi population 150 million loka noo ik vaccine that that's a big deal man kis dana gal kar rhi si recently canada to canada which bhi inni aggressively vaccine distribution nai hoi it nai yuk ta unha nai bina appointments the vaccines open to everyone above 16 years old kar tiem o de karke jes tarah markets o de karke jes tarah communities businesses reopen ho pa rhea os cheez the economic recovery de which bhot vada hat hega so I know once again a pa good news roo celebrate kar rhea ki United States is lead kar rhea dunia di economic recovery no and umeed a lead kar da rhea because saadhe lehi pa vaccines te saadhi financial health improve ho rhea that's not the case ba ki a lehi khas ka ke jodh india di gal hundi hai ba hat tusi ke lho marre uthe halat chal rhea han economic ta or te health ta te kovid no lack it da i don't have to say anything but is country no jo is really success me lehi vaccine economic success that is because it the population vaccine lawari it the population of financial saholata me li the own financial saholata de naal toddi ki responsibility ban di hai jis tarahan ta nun das ya si ke ta da call to action ta nuh das hang ta ki ta di which saath asian desi joh saada mindset honda 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 which is good of course it de karki hai pa terakki karde haan pa se bacha ke ho chee na bana de hai pa mi ho to business ho ho flana but aaj de de which is economy de rebound no jari rakhani os pa ch karan de load hai kharch karan de le khas karke jo middle class hai ghi ona de wal no big ticket items te kharcha hona bach jaroorih hai pa mein tusi furniture la re ho pa mein tusi travel kare ho vacation te ja re once again vacation bhi tusi tad hi lai sakde agar tusi fully vaccinated ho right so oh cheez that's how everything is connected but tusi jado hotels restaurant industry no help mil the transportation industry just self contracted uber driver taxi driver eh ho ji workers han una no boost mil that and that money comes back around right so once again meda aj eh saare no appeal ke agar ton stimulus money mil hai to koi disposable income hai ghi te tusi ja ke go out and dinner karo apne local community de which kise restaurant which ja ke have a nice dinner shopping le jau vacation te jau agar tusi afford kar sakde hotte to ordi health to anu permit kar di hai but o sa paise nu vaapis tusi agar economy which pao ke tad he economic recovery jari ro ki tad ba ki dunia di economy bhi uplift ho sakde recover kar sakde di but eh dinali mein program karcho reasonable amount de ve ch because eh dono cheeza karke hi aj mein e good news to arnal share kar sakde si so once again a dinali todhi ajazet amang ni hai saad lehi koi questions comments concerns saad a guest lehi tusi koi questions rakna chanda to saan licks sakde de for just broadcasting dot com ash me ta just broadcasting dot com hon minu de ajazet sats rekaal